اتنی سموک ہو گئی ہے کہ اب فور منت تک سموکز رہتی ہے کبھی جی فوق ہے کبھی سموک ہے what is this کروچمنٹ ختم کر دیں چنچی بند کر دیں اسمبلی میں بیٹھ کے آفیس میں بیٹھ کے باتیں کنی حسان ہیں گریپو سے روزی چھین کر اپنی وزارت چمکانا چاہتے ہیں اللہ ہے ایسی وزارت پر سب سے زیادہ یہ سرکاری گاڑییں جتنی بھی ہیں بے شمار سموک پھینک رہی ہے وہ اس کو تو باند نہیں کر رہے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کو انہوں نے کرونا کا نام دوبارہ دی دے جبکہ اس میں اس سے کوئی لنک نہیں بانتا اس کا محسن نکوی صاحب نے جو بیان دیئے تھے نا اپنا بیان وہ پورا نہیں کر سکتے نا کسی اور کو موقع دیں آنے کا وہ آگے کام کریں ایئر پورٹ سے لے کر دھائی گھنٹے میں جوہر ڈاؤن پہنچیں یلو لائٹس وغیرہ کا ضرور انتظام کریں تو اس سے ایکسیڈنٹ میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی سلام علیکم میں ہوں آپ کے اپنی ہاؤں سہر امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوگ سینٹر نازم پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ موسی نکوی سموک پر قابو پانے میں بلکل نکام ہو گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ سموک کے معاملے میں پاکستان میں کوئی ایسی ریسرچ ہے ہی نہیں جس سے بتایا جا سکے کہ سموک کی بڑتی وجہ کیا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے کفی پیسے لگا کے مصنوعی بارش پر کروا کر جو ہے سموک پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن نتیجہ تھا وہ کامیاب نہیں نکلا تو اسے بارے سے لوگوں سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ سموک کی بارے سے انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پر ہے کیونکہ موسی نکوی صاحب نے تو ہاتھ اٹھا لیا انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ ہی نہیں ہے جس کے کوڈنگ ہم کچھ اس پر عمل کیا جا سکے یا ہمیں یہی پتا چل دے کہ سموک کی بڑتی وجہ کی ہے اس کے لئے سموک کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پر رہے ہیں ہر دوسرا آدمی نزلہ زخام بخار اور وہ کلینک محلے کے اور وہ ڈاکٹر جو کلینک بند پڑے تھے یا ان میں روک نہیں تھی ان وجوہات کی وجہ سے وہاں پہ بھی رونک نظر آ رہی تو چلتے لوگوں کے طرف اور جانتے انہیں کہ مسائل کا سامنا کرنا پر رہے ہیں ایک جو سموک کی وجہ سے کف بہت زیادہ رہا ہے فلو ہو رہا ہے اور دین فیورز ہو رہے ہیں اور ہسپیٹل صاحب کو پتے فول ہوئے پڑے ہیں تو اس میں بزارے ہم یہی ریکمنٹ کرے ہیں کہ کاغوہ وغیرہ لیں اپنی ڈائک تھوڑی اچھی کریں اور سمسی نسی صاحب نے پہلے تو بہت سے باتیں کی تھی آپ تو وہ کہتے ہیں مہار پر سرچ بھی نہیں کوئی بھی ہمیں پتہ ہی چل دے سموگ ہو گئی ہے اتنے سموگ ہو گئی ہے کہ آپ فور منت تک سموگ رہتی ہے مطلب اکٹوبر سے سٹارٹ ہوتی ہے کبھی جی فوگ ہے کبھی سموگ ہے تو یہی پروسیس چلتا رہتا ہے ایکٹلی میں واتس دیس لنگز پروبلم ہو رہے ہیں بچوں کے سکولز ڈسٹرڈی ڈسٹرڈی بڑی پر ہی ہے تو پروبلم ہو بہت زیادہ ہیں تو دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ آخر یہ ہے کیا اور یہ کس وجہ سے ہے اس پہ بھی تو کوئی رسرچ کریں ہمارے پاس پہ رسرچ نہیں ہے تو موسی نکوی صاحب کیا کریں آن جی بس آپ کیا کہ سکتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اس چیز پہ بھی فوکس کریں ہنانکہ پس اپنی پروبلم پہ وہ لگے رہتے ہیں تین سال سے سموگ کا رونہ دونا چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب دنیا چینہ ہمارے سے بعد میں ازاد ہوا تھا بعد میں غریب تھا ہم پہلے ازاد ہوا تھے چینہ دیکھے اب کام پہ چلا گیا ہے پوری دنیا میں چینہ کام کر رہے ہیں اب ہمارے میں تین سال میں ہم نے کوئی ایسا حال بھی نہیں نکالے چلی سموگ تو نکلے وہ حال تو نکالے نا اس کا کوئی حالی نہیں نکل رہا موسن نکوی صاحب آج آتے ہیں جی جوز کروچمنٹ ختم کر دیں چینچی بند کر دیں یہ دکان در اب جو ٹھیلہ لگاتا ہے شام کو بیٹھ کے اپنے بچوں کا ہزار پہ لے کے جاتا ہے اپنے بچے پاس ایک سو ساٹھ روپا کلو آٹا ہے چینچی پہ کلو گئی ہے سموگ سے ٹریڈی والے کا چینچی والے کا تو حالی نہیں ہے نا اسمبلی میں بیٹھ کے آفیس میں بیٹھ کے بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنے ہی حسان ہیں لیکن جب روڈ پہ آپ نکلتے ہیں ہمارے جیسے نکلیں گے نا پھر ان کو پتہ چلے گا کمائی کیسے ہوتی ہے بچوں کا پیٹ کیسے پال دے اور سموگ کا حال کیسے نکال دے ہیں دو سال سے پولوشن ہو رہی ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں سموگ ہے سموگ ہے سموگ کہاں سے آ رہی ہے سموگ کا حال تو نکالے نا جب حالی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چینچی کیسے بند کر دے گی چلے چینچی بند کر دیتے ہیں پھر کیا سموگ بند ہو جائے گی پھر سموگ تو پھر بھی نہیں بند ہوگی یہ کوئی ایسے طریقے استعمال کرے جس سے سموگ بند ہو اب یہ کیا کرتے ہیں دکانے بند کروا دی غریب آدموں کے رکشے بند کروا دی ہے یہ اپنی نکامیوں کا ملبہ چھپانے کے لیے یہ ایسے پریشرائز کرتے ہیں کہ ایسے سموگ ختم ہو جائے گی ایسے بھائی سموگ ختم نہیں ہوگی غریبوں کے چولے بند ہوگے غریب روزگار ہوگا ٹھیک ہے ایسے سموگ نہیں سموگ کا حال نکالنا ہے تو آپ کسی اور طریقے سے نکالے محسن علکی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں یہ جو رکشا چلاتا ہے یہ کوئی عرب پتی چلاتا ہے کوئی تاجر چلاتا ہے یا بزنس مین چلاتا ہے وہ ہی بندہ چلاتا ہے جس نے گھر میں چولا چلانا ہو جس نے شام کو بچوں کا راشن لے کے جانا ہو تو اگر یہ غریبوں کا بند کر دیں گے تو آپ دیکھیں نا آپ ہمارے وزیرہالہ آپ ہمارے محسن نکمی ہیں آپ کو ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کا کام ہے ہمیں آپ نوکریاں دیں آپ ہمیں روزی کا وسائل پیدا کریں نہ کہ آپ کا یہ کام ہے کہ ہم سے روزی کا وسائل چھینیں آپ غریبوں کو غریب تر کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے تو برائے مہربانی اگر آپ سے کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس پاکستان میں بہت اچھے حکمران ہیں بہت ٹیلینٹڈ جو حکمران ہیں آپ ان کو موقع دیں آپ کیا کرتے ہیں غریبوں کو دبا کر غریبوں کو غریبوں سے روزی چھین کر آپ نے وزارت چمکانا چاہتے ہیں پاکستان کا مسائل ہے ان سے وہ حل ہو نہیں سکے یا سموک کہاں سے حل کریں گے ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ان سے سموک ختم ہوگی نہ ان سے بروزگاری ختم ہوگی نہ ان سے غربت ختم ہوگی نہ یہ پاکستان کی جی ٹی پی بڑھا سکتے ہیں نہ یہ پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سموک کی وجہ سے آنا جانا بہت مشکل ہوا ہوئے ہیں اور سانس کے بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں از جو سٹوڈنٹ ہمیں روز نکلنا پڑتا ہے روز آنا جانا پڑتا ہے لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ تقریباً پنجاب گورنمنٹ نے ہر سہولت دی ہوئی ہے لیکن سموک کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہے ہیں پھر نمبر ون پڑا گیا ہے لاہور بالکل ایسے ہی ہے عوام کو دھوکہ دیا جائے گا کہ بارش ہو رہی ہے اور اس پہ ہزاروں بجٹ لگے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے نظر آتا ہمیں دوسرے سے خود الجن محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی خانس رہے کسی کو فلو ہے کسی کو آفٹر ایفیکٹس میں فیور ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں دیکھ بال کے چڑھنا پڑتا ہے آنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ ڈسیزیز گھلسی گھلہ فلو کا مسائل ہے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں وہ سب سے بڑی پرابلم ہے گھار جاتے ہیں فلو ہوتا ہے گھلہ خراب ہوتا ہے بخار بھی چاڑ جاتا ہے جس میں بھی دارد ہوتا ہے جیسے لاس ٹائم ہم نے نیوز میں سونا تھا یہ سموک کے لئے کار رہے ہیں کوئی اپریش یہ پالش کرائی تھی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا آہا فائدہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود پھر سموک آ رہی ہے کچھ ایسا محسن نکوی صاحب نے جو بیان دیئے تھے اپنا بیان وہ پورا نہیں کر سکتے کسی اور کو موقع دیں آنے کا وہ آگے کام کریں ہر چیز اپنے پر ڈالی جا رہے ہیں سموک کی وجہ سے اتنا کچھ نظر نہیں آتا ایکسیڈنٹس وغیرہ آتے ہوئے دیکھتے ہیں بائکس مطلب فٹ پاس کے اوپر وغیرہ چھڑ جاتی ہے گھر میں سارے گلہ خراب کچھ بھی ہوتا ہے سار سے پہلے گلہ پکڑا جاتا ہے بخار خان سیر نظرہ زکام سموک کے والے میں تو خود کافی زیادہ مجھے نظرہ زکام کاف اور انٹی بائٹنگ بھی اثر نہیں کر رہی تو کافی زیادہ وہ انہوں نے بارش بگرہ ابھی کی تھی لیکن اس سے میرے خیال سے وہ آرٹیفیشل بارشی اتنا زیادہ وہ فرق نہیں پڑا جربے کیے جا رہے ہیں کوئی اتنڈی کام ہی نہیں ہو رہا صرف تجربے کیے جا رہے ہیں سموک کون سے پاکستان میں پہلی دفعی ہے اسے میرے والے صاحب گئے ہیں اس پہ عمرے پہ تو آپ اندازہ کرے ہیں ہم ائر پورٹ سے لے کر ہم ڈھائی گھنٹے میں جہر ڈاؤن پہنچے ہیں تو اتنا اور وہ رستہ بھول گئے تو یاد سموک کے باعث نظر کچھ نہیں آگا رہا اور جو گا رہی ہے فوٹ پاتھ پہ چلے گئی ہے یہ ہی ہوا ہے نا اس دن بھی تو وہ فوٹ پاتھ پہ تو نہیں گئی لیکن ہم غلص حمت پہ چلے گئے تو ملکہ وہ پتہ یا تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے سموک کے پالے سے یلو لائٹس وغیرہ کا ضرور انتظام کریں کم از کم لوگ کھڑے ہو کہ جی یا نہیں آپ یہاں تو اس سے ایکسیڈنٹ میں بھی کافی حد تک کم ہی آئے گی اس طرح کی چیزیں مزیری اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کا پراپر حل کریں گے کہ ابھی تک اس کا کوئی نظر نہیں آرہا ہے صبح کے ٹائم اگر جو آرین ٹرین اتنی آلا کوالٹی ہماری اتنی بڑی چیز ہے وہ سموک کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے تو پیادل چلنے والے رکشہ یہ وہ ادھر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی شرمندی کی کا باس ہے جو ابھی تک ہمیں اس پر کچھ کام نہیں کر سکے ہمسائے اب ہماری جیسے کہ آپ نے کہہ کہ چاند تک پہنچ گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھی کبھی چاند تک پہنچ سکیں گے ہمارے لئے تو یہ ہی چاند ہو جائے گا کم اس کم لوگوں کے گلے سردی میں جو موسم آج کسی ہوسپٹل میں چل جائیں دیکھ لیں اوارال کیا حالات ہے بخارنی کنٹرول ہو رہا تو ہم سموک پہ کنٹرول کیسے کر سکیں گے ہم ستا جارے کہ بھی کرونا کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی بالکل اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کو انہوں نے کرونا کا نام دوبارہ دی دے جبکہ اس میں سے کوئی لنک نہیں بنتا اس کا سب سے زیادہ یہ سرکاری گاڑیوں جتنی بھی ہیں ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا بے شمار سموک اس کو تو بند نہیں کر رہے چنک چنگ یہ بند کہہ رہے ہیں کہ رہے ہیں چنک چنگ بند کرنے کا کوئی حال نہیں ہے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے سب سے زیادہ سموک سے بھی تو ان کے بقول بچ جائیں گے نہیں سموک سے کیسے بچیں گے انہوں نے سموک آنے سے پہلے کتنی دیر ہوگی کہ انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے ہم لوگ تو ان کے لیے یہی پیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم گریب لوگ ہیں ہمارے اوپر تھوڑی سی دیا کریں ایسا نہ کریں کہ یہ چنگ چنگ آپ کہہ رہے ہیں بند کرنے ہیں یہ دیکھیں کتنے لوگ بے روزگار ہوگے ایک نہیں ہوگا اپنی کنوینس ہونے کے باوجود بھی جو بسوں میں نا زلیل ہو کے جاتے ہیں کیونکہ سموک اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی سواری پر سفر کر نہیں سکتا یہ دیکھیں اب بھی موسم کھلا ہے لیکن پھر بھی اتنی سموک ہے کہ نہ سفر کرنا بہت ہی مشکل آتا ہے اور کا سامنا ہو رہا ہمیں تو جی ناظرین یہاں پہ جو لوگوں کی جو رائے تھی وہ آپ نے سنے زیادہ ترکت ہے یہی کہنا تھا کہ سموک کے باعث ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پر ہے ہم اپنی پرائیوٹ کنوینس کو گھر چھوڑ کر آتا ہے یہاں پہ لوکل بسوں کے دھکے گھاتے ہیں کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ رہا کو جب واپسی پر ہم آئے تو سموک کی وجہ سے کچھ نہ نظر آنے کی وجہ سے خاصتے کا شکار نہ ہو جائے جبکہ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ سموک کے باعث ہمیں بہت سے ڈیسیزز کا بھی سامنا کرنا پر ہے جس کے نہ سانس کا نہ آنا سانس کا مسئلہ گلے خراب کا مسئلہ اور بھوکھ آ رہا ہے ویلوگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں